احسن لی امری موحل العقدتا من لسانی افقہو قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمه ولا ناقضہ لقضائه والصلاة والسلام علی سید انبیائه و سند اولیائه و احبابه المعارزین علی آدائه اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون اللذین آمنوا و کانو یتقون لہم البشرہ فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائما ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کل ہمی محمد سید القونین والسقلین والفریقین من عرب و من عجمی فإن من جود کا دنیا و درتها و من علوم کا علم اللوح والقلمی منزہ عن شریک فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی سم الرضا عن نبی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان زل کرمی والآلے والصحبے سم التابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والکرمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و آزم شانہ و آتم برہانہ کی حمد و سنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسخابہ و بارکہ وسلم کی بارگاہِ اقدس و انور میں درود و سلام کا حدیعہ پیش کرنے کے بعد موزز مکرم حاضرین اہلِ اسلام اہلِ سنت و جماعت آشکانِ مصطفیٰ آج کی یہ محفلِ مبارکہ حضور غصو سقلین و غیث القنین امام الاولیاء سیدنا امام الشیخ عبدالقاضر جیلانی حسنی و حسینی رضی اللہ تعالی عنہ وآردہ عنہ آپ کی یاد میں مناکد کی گئی ہے حضرت علامہ مولانا قاری شاہد رسول صاحب رزوی مددلہو امیر مرکزی جماعت اہلِ سنت جلہ گجرہ والا آپ نے مجھے بیرونِ ملک ہی اس پروگرام کے لیے فرما دیا تھا اور پھر اس کی تاقید بھی بیرونِ ملک حاضری تھی جس میں فرماتے رہے اور میں پاکستان میں چند دوز پہلے حاضر ہوا تو مدینہ منورہ سے بھی حضرت نے مجھے یاد دلایا بھی اور فرمایا بھی کہ میں اس پروگرام میں حاضری دوں یہاں کے علماء کرام ان سے بھی رابطہ رہا الحمدللہ کہ اس پہ وعدہ آپ کی خدمت حاضر ہو گیا آپ کے ملامت سے بچ گیا نہ آ پاتا تو مشکل ہو جاتی ہے ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہے اتنے اہلِ اسلام مڑی محمد سے آپ تشریف فرما ہے اس مسجد کے خطیب وہ امام اللہ محمد آسف رزوی صاحب ہیں اور جنہوں نے مجھے فون پر فرمایا ابھی میرا خیال پہلی دوئے میں یہاں ضرور ہوں تو ان ہزار سے واقفیت سب سے نہیں ہے میری میں سب کے لئے عزت تکریم میں نے آپ سب کے لئے یہی کلمات کہے اور ان کا عزاز زیادہ ہے کیونکہ وہ علماء ہیں افعاظ ہیں قرآن ہیں خادمان دین ہے اور دین میں ان کی بڑی عزت ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانو ان سب کے عزتوں میں اور اضافہ فرمائے آپ سب کو اللہ تعالیٰ دین دنیا کی بلائی فلاہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد امیرہ مہی الدین سیدنا شیخ عبدالقاض جلانی خدس سر و سامی آپ کسی تعالیٰ کے محتاج نہیں ہیں آپ کو پوری دنیا جانتی ہے جہاں جہاں میں لوگ بستے ہیں مسلمان بھی جانتے ہیں آپ کو غیر مسلم بھی پہچانتے ہیں یہ بات میں پورے وصوق سے آپ کی خدمت پر ارز کر رہا ہوں کہ جن ممالک میں مسلمان تھوڑے ہیں لائبریریاں تو وہاں بھی ہیں تو کوئی لائبریری دار المطالعہ کتابوں کی جگہ کتب خانہ خالی نہیں جس میں مسلمانوں نے جو کتابیں آپ پر لکھی ہیں آپ کے حالات پر لکھی ہیں وہ بھی موجود ہیں غیر مسلموں نے بھی آپ کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں ایسی آپ کی مقبولیت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جس کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہوتی ہے وہی اللہ کے بندوں میں اتنا مقبول ہوتا ہے ورنہ اگر کوئی بندہ پیسے لگا کے کوئی گروپ بنا کے اپنا نام اوپر کرتا ہے تو دس سال بیس سال تیس سال چاری سال پنیا سال سٹ سال ستر سال ایک صدی بڑی بات ورنہ خضر یاد چوانے کا بھی اپنا نام کو نہیں جانتا وزیرالہ رائے پورے متعدہ ہندوستان میں جہاں مغربی پاکستان تو یہ سیاستیں یہ گروپ بازیاں یہ پیسہ یہ ہتکنڈے یہ سالشیں ختم بندے کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ مارا نام رہ جائے نام بھی نہیں رہتا اور نام کے لیے کیا ہوا کام بھی نہیں رہتا اور اللہ کے لیے جو کرتے ہیں نہ ان کا نام ختم ہوتا ہے نہ ان کا کام ختم ہوتا ہے اچھا تو سرکار کا جو کام ہے اور نام ہے وہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہ انہیں قائم رکھا ہے اور یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے آپ سب مسلمان ہو کہ یصبت اللہ الذین آمنو بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ثبوت وجود رہنا یہ اللہ کی مرضی پر ہے اور اللہ فرماتا ہے میں قول ثابت سے جسے ثابت کر دوں وہ دنیا میں بھی موجود رہتا ہے وہ آخرت میں بھی موجود رہتا ہے حیات دنیا بھی موجود ہوگا آخرت میں بھی موجود ہوگا تو یہ اللہ پاک کی مرضی ہے اس کا یہ پروگرام ہے اس کی قدرت ہے اسی طرح کرتا ہے ایک قائدہ یہ بھی ہے قرآن پاک کے اندر بھی موجود محبت میں اللہ کی مخلوق کے لئے ان کے علم میں ان کے عمل میں ان کی اصلاح میں اپنی اصلاح میں اور ان کی خدمت میں انسانوں کے نفع کے لئے جو کام کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ ہمیشہ زمین پر رہتا ہے یم کو سو فی الارد زمین میں اللہ اسے مٹنے ہی نہیں باقی اور اس سے زیادہ میں والا کوئی نہیں دینا آیت پڑھنا میری ذمہ داری حوالے سارے ڈاکٹر زاکر تھے جھڑے اوپی ادسے ورس نمبر فلانا تھے باب نمبر فلانا کہلو ماری ایڈی کوئی نہیں پر ہم نے جو وقت کی ہے قرآن یاد کرنے کا تو ہم نے نمبر پر کیسے جائے ہم کو قرآن کا والا دیتی ہے مگر مگر پرچی مگر پرس مگر روڑے اسے بجا گئی تو دیکھو نہیں جتے بھی ایک برانا مسئلہ آپ مسئلہ سمجھ کہ یہ ختم کوئی نہیں لوگ بڑے بڑے احرام مصر کھڑے کر گئے آپ کوئی احرام مصر کا نام آپ نے سنے ایک احرام کہتے اس کو احرام مصر لوگوں نے صرف اپنے نام کے لئے کروڑوں انٹے لگا دی اتنا اتنا بڑا پتھر لگایا ہے کہ مصر میں جو لوگ گئے ان سے پوچھو کبھی انجی نہیں اور ان سے پوچھو کہ آپ بلائیں کھڑی کر دی ہیں مام جی سہرا کے اندر مقصد کیا تھا ان کے ذریعے جن کے بنانے والوں کا نام رہ جائے اور مقصد کوئی نہیں تھا صرف یہ اتنی بڑی بلڈنگ پورے پہاڑ کھڑے کر دو کس وجہ نام رہ جائے کوئی نام نہیں اہرا میں مصر لوگ دیکھتے بھی ہیں جا کے پھر حیران ہوتی رہتے ہوئے کی یہ بلائی کھڑی کی تھی ہے جی تو کسی نے کوئی پوچھتا ہے کس نے کھڑی کی ہے فرائنہ مصر کی یادگار ہے فرائنہ دا ترجمہ ہی نہیں رہ جائے یہ نام بڑی بلا جائے ہر بندے دے اندر یہ میں مکانہ ہر بیڑے میرا نام رہ رہ لوگ کہ جائے سمطال بنا دو جی کوئی کہتا جی پدرسہ بنا دو جی مسجد بنا دو جی کس وقت میرا نام رہ جائے انہا کہ نام باستے کسی بزید بھی بڑائی تا نہیں رہ مسجد تو اللہ کہنی چاہے لیکن جو مقصد ہے کہ میرا نام رہ جائے تو مسجد بھی بنا دو نہیں رہ جائے کیوں اس وقت ہے اللہ نہ ہو اللہ کی رضا نہ ہو تو کام نیک بھی ہو تو فر نہیں البتہ اللہ سے اگر کہے نا کسی کے دل میں یہ طلب ہو کہ میرا نام رکھ یا بیٹا پھر اس کا نام لیمیٹ کبھی کہ یہ کام ہے اللہ کا لیکن تو آپ کر ساڑھی ساڑھے ذمہ کر یعنی تیرا رکھنا نہ رکھنا یہ کام ہے میرا تیرا کام ہے میری عبادت کر میرے لئے کام کر میری مخلوق کی خدمت کر کر میرے لئے اور جب تو نہیں رہے میں تو ہوں گا نا پھر میں کروں گا یہ کیوں گا میں اس واسطے کہ کئی قرآن بات میں یہ بھی ملتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ ہمارا نام رہ جائے اچھے لوگوں کے اندر بھی ہے معصوم کے اندر بھی یہ ریری بدواشی نہیں ہے یا بدلیتی نہیں میرے بارے میں زبان لوگا نسی رکھی مالکہ میرے تو بات لیکن ان لوگوں سے نہیں کہا نہ اپنا سٹون لگوائے اوپر کسی چیز پر بھی سٹون بھی نہیں لگوائے اپنا کوئی پچھر نہیں لگ حجر الاساس بنیادی پتھر تضاکر کے لئے اور تذکر کے لئے نہیں پتھر بھی اللہ نے لگا لگا ہے پر لگا اللہ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ پنجابی میں اچھے بولتے یا اردود میں اچھے بولتے ٹھیک ہے لگا ہے پتھر پر انہوں نہیں لگ دل میں یہ بات ہے دوسرا کیا خیال آئی اللہ سے کہا اور دوسرا کیا کہ ربنا حبلنا من نزواجنا وزریاتنا قررت اعیون واجعلنا للمتقین اماما اللہ ہمارے لئے ہماری گھروں میں اہل اہل ذریعت میں اولاد میں ہمارے لئے ان ان کی طرف اور ان کو ہمارے لئے ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دیں آنکھوں کی تھندک بنا کہو سبحان آنکھوں کی تھندک بنا آنکھوں کی تھندک کیسے اگدی ٹھیک ہے آنکھوں کی تھندک بنا اور ہمیں بنا دیں مجھے بھی میری ذریعت کو دیں للمتقین اماما جو تیرے پریزگار بندے ہو نا قیامت تک میری اولاد کے لئے مجھ سے وعدہ فرما دیں جو تیرے بندے ہو ان کے لیڈر ہمیشہ میری اولاد سے یہ دیکھو کیا دعا ہے آپ کی اور کیا خواہش ہے خواہش ہے تو دعا بن گئی ہے اب ان کو لیڈرشپ نہیں چاہیے اگر کوئی کہ معصوم بندے دل میں یہ خیال تھے یہ بنا دے یہ بات آپ کے ذہن میں آ سکتی کیونکہ آپ تو گجران رہتے ہیں گجران رہتے ہیں زین تو بڑا کچھ ہوں دائیں کیونکہ سڑکے ہوتی بیٹھے ساری نہیں سمجھ جائیں جیرے مختلف خیال لیں سڑکے تیز مال رکھے ہمار سڑکے تھے کٹ کے سہودہ رکھے ہم کون بچے جائیں بھئی کون بچے ایک تو بچے تھے دوجہ پس لبے دوجہ تو بچے تری جا پس لبے اس واسطے آپ کے ذہن میں بیاسے ہیں معصوموں کو ایسی خیال آتی میری اولاد تُلیوڑے بنا آتی 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 یوں نظر دوڑے نبر چیتان کر دیان سے قید بڑی سخت ہے کیا لوگوں کا لیڈر نہ بنا وڈہ نہ بنا لیل متقی نہ صرف اپنے پریزگار بندوں کا پیشوہ میری اولاد کو بنا تی پریزگار بندے تو ہمیشہ توڑے ہوتے اس کا بدلہ حکومت نہیں مانگ رہے کیونکہ حکومت تو فاسقوں کی ہوتی ہے اکثریت میں فاسقوں کی حکومت ہوتی ہے اکثریت فاسق ہوتی ہے لوگوں کی ان کا امام ہی نہیں بنا رہے تو تکی بندے تو پوری آبادی میں چند ہوں گے فرما او جنہ چند تینو یاد کر نہ انہ انہیں تو یقین میری اولاد ہونی چاہی مجھے یہ پسند ہے کہ جو تیرے ہو ان کا امام میری اولاد زور سے کوتبہ اس کا کیا مطلب ہے نیکی میں کبھی پیچھے نہ رہنے والے ہوں سب سے آگے جانے والے خود نیک ہوں گے تو پھر متقی ہوں گے امام ہوں گے اصل میں یہ مانگ رہے اللہ تعالی کی محبت ہے اس لئے یہ سوال کر رہے اب ان کی اولاد پاک قیامت کے دن تب ہی آئے گا جب پوری دنیا پر ان کی اولاد کئی سکھہ ہوگا امام محمد مہدی شرق تا غرب شمال جنوب سب پر ان کی حکومت ہوگی اور آپ کی ذات پاک سے اسماعیل علیہ السلام حضرت شاہد علیہ السلام پھر ان کی اولاد میں بنو کنانا موجود بنو کنانا میں سے قریش موجود بنو حاسم موجود بنو حاسم کے اندر جناب محمد رسول اللہ ربنا وبعص فی رسول اور پھر ان کے اندر امام میں حضرت مولا علی شیر خدا موجود حضرت امام حسن مجتبا موجود حضرت حسین علی مقام موجود ان سے بھی پہلے حضرت امیر حمزہ آل ابراہیم ہیں حضرت جعفر تیار آل ابراہیم ہیں حضرت اقیل ابراہیم طالب آل ابراہیم ہیں میں صرف ان کے نام لے رہا ہوں جو نوے خون کے رشتہ دار نہیں ایمان کے بھی رشتہ دار برنہ ابو اللہ بھی اپنا تعریف یہی کراتا تھا میں بھی آل ابراہیم ہیں تو سعودی گالی نہیں کر دیں اسیو دی نہیں کر آگے ابو جال دی نہیں کر آگے کیونکہ قریش بھی سارے آل ابراہیم نے اسیو انہ نار سڑھا مطلب بھی کوئی نہیں انساب سے بھی ہمارا کوئی مطلب نہیں انساب میں وہ نصب جو متقیوں کے امام ہوں ہم ان کی بات چاہتے تھے اینا کم آگا منقران نہیں بچہ تو اتنی قید نار سین فیر ہو ہی جس پیچتے کھیل لے اب ہے وہ قانون نہیں ہے تقیید امام انکرین تلیل اللہ 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 یہ بات کہ صرف اتنی بات موشنی ہم نے ہم بالکل غیر قانونی طور پر کوئی کہتے جی اس نے فوٹ آگے کر کے فرنٹ پہ کھیل آئے جا کے ہم فرنٹ پہ نہیں کھیل رہے ہم پیچ پہ کھیل رہے ہیں اور تو قانونی دائرے میں کھیل رہے ہیں بقاعدہ وکٹوں کے سامنے کھڑے ہیں بڑی احتیاط سے بیٹن کر رہے ہیں یہ دیکھ بیٹن کر رہے ہیں بڑی احتیاط سے بیٹھ رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں فول نہیں کھیل رہے ہیں پھر تو کیوں فول کھیل نہیں دار کے اگے انہ تی پرنہ انہ میں ان کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے لئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی جتھے نیک چار جمع ہو نہ دیا کہ میرے ہی پتر اڑا چاہی دیں جد الانبیاء کی دعا ہے اس جائز جی دعا جو علماء سید نہیں وہ بھی قبول کر جائے بڑی کئی بڑی اصد کر جان دیو جائز گلے نچ لگ کر آج آج جی بڑی سیاہ جن دی میں کہ جی سن دی رہا بچار رہے رہا 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 ایک مولی صاحب کراچی دے جتھے نام لکھ امام پاک حضرت حسین لکھ میں ایک جات مل گئے سفر کر رہا سن میں بہت کتاب پڑی بڑے خوش کیسی لگی میں نے بڑی لگی گوڑی لگی حضرت کیوں حضرت 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 شیعہ حضرت 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 سمجھ دن بہت بھئی محصوم نبی برابر یہ کچھ آخر نہیں امین پتا کہ یہ جیس نہیں آخر دن پہ جت سے چار نیک میری اولا بھی چھو مالکہ مہم بڑا تیرے خلوص کی تا اور کچھ نہیں منگ دا یہ منگ نا میری اولا جا میش سن پیچانی پیچانو نیک نیک بھرا بچھڑا بچھڑا بس نیک درہ چلو بھر دوڑو آل ابراہیم بچھڑے بچھڑے یہ دعا فرمائے بچھ اللہ للمتقین امام سبحان اللہ سبحان اللہ بس اے ہی آج جلسہ ہوگیا یہ جلسہ توڑا ہوگیا ان جن بن دیان ساری گلتے وہ پہنچ گئے اپنی منزل تجیڑے انجے کوئی دماغے سورن بیٹھے یا دماغ اندر ان جائے نہیں سمجھا دی انہوں وقت نہیں ٹھیک انہ من نار ربو اے ان سبق آج ان زمن نار ربو جی ساڑے کرتے بڑھن ڈڑے اس وقت ساڑے 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 اس ساڑے ساڑے ہر تاکی اے میں نے جدا کر لی جدا جدا ساڑے ساڑے زندہ پاکستان زندہ جی 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 جدا کر اللہ بھئی وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہیں یہ دعا کی عبراہیم خلال اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ تو اپنے اپنے اللہ و اکبر اشعہ سا اغبارا مدفوع بالعبواب اینے ملوٹیاں یہ بندیاں یہ دعاوہ نہیں رہد کردہ تو عبراہیم اللہ علیہ السلام ملوٹے میں رہی دا تو بڑے اجلے نے بھائی انہاں تو اجلہ کیڑا جائے جنہاں اللہ خود فرمائے وَتَّخَذَ اللَّهُ عبراہیم خلیلہ اللہ نے آپ اپنے عبراہیم اپنے یار بڑھا لے نہ بولو جنہاں نہیں بول رہا اللہ سے یار بڑھا اپنے بھو سبحانہاں نہیں نکل دی دی رہو اپنے گھار کسی سن لوڑی کوئی نہیں ہو جی ہم بڑے اجلے سنکاراں دی بجل سے توڑے گھرو سنانے نہیں ساتھ جنہے بندے دے اندر کو دل ہے اے حضرت وہ آجز بندے ہوتے ہیں میں کیا ہندے نہیں پر اللہ انہوں نے یار بناوے جب وہ آجزی کیڑی آجزی موکیڑی او بھی انجدی جنہی تو آخدہ پھرے میں گئے میں تو کونے پتہ رہی کی بلاائیں تو آجزی آجزی انہوں نے رب باستے تو کسو آجز آخدہ ہے اپنے اللہ دے آجز تو کونے تو اللہ ہے یا اللہ دے نمائندہ ہے تو کی چیزیں جڑے انہوں نے آجز آخدہ پھر نہیں آجز آخدہ پھر نہیں آجز آخدہ پھر اللہ آتے اوہ آجز آخدہ نہیں اوہ آخدہ ہے عزت آلہ انہوں نے ایک باری نہیں آدھا میرے بندے نے خواب میرے دوست میرے ولیرے تکی سے کم دے نہیں قرآن تریس پارے میں چیلنج کرنا ہم دے آفز جے مطلب سمجھو بہن جے تو کمار گیا ساڑے باستے پی آگیا میں نے کہا اپنی لبی جیدے اللہ نے فرمایا وہ جڑا میرا ولی ہوئے نیران مقارہ ہو جاند ہے میں دس سائدہ مر سکنا وہ مانے جڑا میرا ولی ہوئے اوہ بعد رسولان تے اوہنا تو واد عزت آیا دنیا تو دائی کوئی تھی آپ پھوڑ سا چاڑا ہونے ہیں ساڑے تھے آپ مشتہل کر رہے ہیں لوگوں کو اتنی زور سے تقریر کیوں کرتے ہیں میں کھتے تھے تو ہڑے فپڑے ہیں تھے یا سر پہ ہوندہ پہ آتے ہیں فپڑے ساڑے ہیں یقیدہ ساڑا یاد ساڑا مجموع ساڑا تو سکھ کی دعائے ہو بیچے زور نہ لے بولے کرو ہلی رہ بولے کرو میں کھتے کوڑے دیو پھترو تو ان پتہ ہی کسی کرتا نہیں جنہیں کم کر رہا نہ آئے نہیں وہ ہندے لے ہی حاضر جی بڑا فساد کر چڑے مولویاں میں کہ جنہ کیتا ہے انہیں کھلو بھی توسوں کر رہا ہے ساڑے سامنے توسوں آسلے بندے ساڑے سامنے توسوں دہ دار لینے آرے ہیں دس دس کروڑ دیتے ہیں آپ ساری شرارت کی دیئے تو جے پڑھتے ہو انہیں تے بھدن انہیں لگ پہے انہیں ساری عمر درود سلامی پڑے ہے جے رڑا بھائی جگہ اوہ لورڈ سپیکر بند کرو میں کہہ انہیں لورڈ سپیکران کوئی لڑائی دی ہوئی اللہ دی کس میں کوئی نہیں ہوئی جے انہیں لورڈ سپیکران لڑائی ہو دیتے باڑی سرفراد اپنی موت نہ مرتا باڑی عبدالمجی سواتی بھی اپنی موت نہ مرتا انہیں کسے مار رہے تو نہیں ساری عمر درس نہیں نہیں دیتے جے لورڈ سپیکران تو مر رہا ہوں دو رہا تھے انہیں فیڑا سال بھی نہیں کرنے مر جانا اڈیاں رگڑے رگڑ کے مہینے نہ شہید ہوئے نے نہ کوئی انہیں کچھ اور مقام ملیا ہے اوہ چوڑ چوڑ کے ری جو مردہ مردہ ایلہ عرض للعمر لقیلا یعلم بعد علم نسیہ عرض للعمر نو پہنچ کے گہن کہ سپیکران در رہا ہوں دا تھی انہیں پہلی سٹے مارے جانا تھی یہ دا مطلب ہے سپیکران آڑ نہیں مردے بندے نے اس لینا اسلام بولویا نو لبدا نہیں کیوں انہیں کھوڑتے نہیں ٹکر کھانے جو کے پیسے کنیک دین دیو مسیح کیجید نارکلائشن کو اپتے ہوں دی چار لکھ دی دونے کے دو لینی اکھے جڑی اینا کھڑ ہے کہ میں اکھے اینا دے پیما آپ دیتی اگر پبندیاں لندن پر خودی نہ دیتی ساکھے سامنے دیتی گل کرو شرارت تو اڈیا پنی ہے پبندی دروس شریف تھی بلاد شریف روکو جی دروس روکو جی فلانے کرو جی میں کو اپنی غلطیاں صدارو اسی بھی اس گل بھی کجنی سے تو انہا دیکھنے پر سنوں کی آجیں جنہاں کھا دی ہیں گاجران ایٹ دونان دے پیڑ اس نے کہا دی ہیں کوئی اس نے کہا دی ہیں نالدیاں نے نکھا دی ہیں بلکہ کسی آکھیں بھی اسی آکھیں ساڑے استاد اسی سبق میں پڑھ دے انہاں آکھیں کوئی تیسی بھی لے لو پشاور پڑھ دے سا مولا پیر ممچشتی رحمت اللہ لکھو تو آگے ایک بندہ اس ساکھے دینے پہ تیسی بھی لے لو انہاں آکھیں میں پوچھ لڑ انہاں پون کی تاب مولانا شام درانی رحمت اللہ لکھ انہاں کہا ہاں ایک بندہ میں ناد پیسے بڑھتے پھر نے انہاں فرمایا بلکہ لڑھ لہی کہ انہاں کے سر لینے نہیں پیسے آسا تو بڑا روڑا پڑھ لے فرمایا لے کتی کے بچے ابھی نکل جاؤ میں نے پیسے نہیں چاہیے استادہ نہیں جائے اے کتی کے بچے تم ادھر کدھر آگے ہو نکل جاؤ میں پیسے نہیں چاہیے جس کی زن پیسے پر لب دی انہاں فون اپنے قائد نو کر کے پچھے ایو جائے علماء بھی ان کے تھو لے آئے انہاں بھی باری بیک جاؤں دن پتہ ہی کوئی نہیں بقائد کی دی لگے پھر دی لگے پھر دی لگے لیکن میرے سامنے بھی کارلے اسی شرح قائد سبق پڑھ دے سبق تو استادہ نے اس بندے آگیا کھلی اے سامنوں پہ دینے دو چار سو کمرہ تو ہمیں بڑھا دینے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے میں تو سبق پڑھا رہا ہوں دمی جی کارل کر دے سبق تو میں تو پڑھا رہا ہوں مجھے پھچھ دے سبق اپنے لیڈر سن انہاں اتھوئی ملہا کے مرہا یہ نام بھی نہ لینا یہ سب سروں کی حسل بنا رہے ہیں جو کٹے گی بھگتنا پڑھے گا اس ملک کو وہ بھی کوئی جہاد ہے جو امریکہ کے پیسے پر ہوتا ہے یہ سب ساوش ہے اس میں نہ آنا تو استاغندو جی گلے نہیں سے اندھی کعبات اس کی جی لہرہ سن پھر میں کٹی کے بچے نکڑو کیوں کہ مرے لیڈر مانتا ہی نہیں کہ تم جو دماؤ جو میں کوئی مانتا ہی تو اب ہمارے پر جناب جناب ان کو بابند کرو میں کہ پابند کر کی لینا جی پابند کر کے جنا کوئی امن سکھائے ہے قومنو انہاں پابند کرو کہتے مون انہاں کھولو نا جی جنا آگے سارا کچھ فساد برپا کیتے ہیں او بپارین تو اڈے او تو اڈے گاک تُس انہاں دے گاک ہاں ہاں مولانا آٹے نہیں اپنے عبدالسطار نیازی صاحب ہے کیڑے مولانا عبدالسطار صاحب دی نہیں او دویے فیصلہ بات دارے جی لیساں نات خان شاعر انہاں نگل کرنا نہ کیا تیرا اہلِ ذر سے ہے واسطہ میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ تیرا راستہ کوئی اور ہے میرا راستہ لب کیا کچھ امار اب بھی سمجھا رہا ہوں برنہ میرے حلقے میں سب قاتل ہوتے ہیں ڈکیت ہوتے ہیں جتنی تقریریں میں کرتا تھا اور کر رہا ہوں لیکن میرے حلقے میں ایک بھی کم نظر شامل ہی نہیں کسی گجرہ بارہ میں میں نے تقریر کی یہ کھیالی گیٹ میں کی یہ کھڑ جا کی یہ گیٹ میں کی آجی صاحب وسط میں کی کس جگہ نہیں کی اینج مجمج جڑے لہرہ لہندہ رہے لیکن کسے نے اگر کسی تے خنجر اٹھایا ہوئے تو میں ذمہ دا ایسی بات نہیں تو آپ کیا تناش کرتے ہو ہماری صفحوں میں ہماری صفحوں میں آپ کو فساد نہیں ملے گا اور اس لیے نہیں ملے گا کہ ہم فساد کر نہیں سکتے کیوں میری جڈی جڈی اڈی اونگلیاں نے سکر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کی شاید وڑی بات دیں ساڑے نڑو بجو ہو تو آرید شکل ہی کوئی نہیں تو ہم تو شاید جم کے مو چٹیا بھی نہیں مون ساڑے پھالیے دیں زبان چوئے آگے تو انتہ جم کے چٹیا بھی کسے نہیں آجے بھی راڑاں تیرے موہتے لگی ہیں تو سانتو آنا پہ دلیر کڑے ہندے اللہ تعالیٰ فسادی بندہ کدی کروڑ کروڑ نفل پہ پڑے دے رب دا مابوب نہیں بڑھ دا مابوب ہو بڑھ دے جڑا دنہو جوڑ دا ہمیں توڑ دا نا ساڑے ساتھا نے سبق پڑا ہے ساڑے ساتھا نے سبق پڑا ہے ساڑے درست دیتا تو کی سبق ساڑے ناڑی ساری عمر اصلا پنجاز مائی کی دیتی ہے ساڑے چکاکنے تکے نہ اخلاق نے نہ علم ہے نہ کوئی توڑے دیتے ابادی آڑی گالے نہ آمن آڑی گالے امن کی دیتے آہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دے دوست وَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا مجھ رہا رہے دے اندر لوگ بڑے بڑے خطیبہ سننا رہے میں کہہ سکتے ہیں جانا تو کی دیتی جہدہ کی دیتی میں کہہ میں جا رہے ہوں سئی وہ تو یاد تو جا رہے ہیں میں قبور تھا لے ہوئی ٹرین دے دنی میں جڑے ہیں میں صحیح ٹرین دے جا رہا رہو کہ میں میں کہہ جد نے نا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو میں جد رہو بڑے جا کے تاکہ میں انہوں دی شاکھ توڑی ہے بڑ جاما میں میری اولاد امام روے ادعا کر رہے ہیں آپ دی اولاد پاک بنوے کے نانا جو ذکر کر رہے ہیں نا حضرت اسمائیل اللہ علیہ السلام دے سلسلے دا کہ نبی پاک علیہ السلام آپ دی اولاد پاک حضرت امام حسن مجتبا حضرت امام عالی مقام حضرت امام زین اللہ عبدین حضرت امام محمد باکر حضرت امام جعفر صادت حضرت امام موسیٰ قازم حضرت امام محمد تکی حضرت امام علی نکی حضرت امام حسن اسکری حضرت امام محمد باکر حضرت امام محمد باکر جیڑا آپ پریزگار ہوئے باہ میں تھریڑا ہوئے پر دل دا تے پریزگار ہوئے نا تو جیڑا نہیں لکھتا سن سنو جاگی با تو متقی ہے نہیں بدباشی دی جبلی طور تے بدباشی فطری طور تے نیچر تیرا گندہ ہے آئے 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 نیچر گندہ ہے تیرا امامی نہیں کہہ رہا کہنا انہوں نے انہوں نے نہیں کہہ رہا میں کہے انہوں نے ارچادت ہوں تو امام تکوع انجے کہا جنہوں شاہ عبدالعزیز محدد سل بھی کہہ رہے انجے کہا جبی امام آمد رضا بھیل بھی کہہ رہے چلی امام آمد رضا نو آخناہ ابام المحددسین شاہ عبدالعزیز محدد سل بھی آ رہا انہوں نے طفاع dreiشریوری اما کے اب design قطب الاختاب قطب الاختاب قطب الاختاب ہاں اے قطب الاختاب نے سب جنہوں نے امام کہہ رہے ہیں اے قطب الاختاب نے قطبان دے قطب نے کیا کہ شاہ صاحب لفظ لکھ رہے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب تو اسنا شریعہ اٹھا کر دیکھو فرمان دے نے رب تعالیٰ دے احوا دے مولا علی شیر خدانہ قیامت تک قطب سارے اپنے بندیاں جو او ولیہ جو بڑھائے گا لیکن قطب الاختاب امیشہ او ولیہ لگا یہاں خون فاطمہ تنزہ رہا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہدا با ہدا با ہدا با ساڑے پیر و مرشد حضرت مجدد الفثانی شیخ آمد سرندی رحمت اللہ علیہ فاروقی اپنی کتاب مکتوبات شریف دے دفتر سوم دے اندر یہ بات لکھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ سامرہ دے اندر عراق دے اندر عبدی قبر مبارک ہے کہ آپ آپ نے نسبت اہل بیہر اپنے خلیفہ دے سبند کی تھی تو انہوں کیا کہ بغداد دے اندر باب الازج دے اندر ایک بندہ خطبہ دے گا جدا نہ عبدالقادر ہوئے گا بظاہر نشانی جسم دیئے میری خلطیں جب مبارک اتارے فرما باب الازج دے اندر وہ خطبہ دے گا اہجیکیو جی شکل ہے فرما شکل چھڑتو دنیا بولے گی جب وہ خطبہ دے گا تو تمہارا بولے گا سارا گئے کو انہوں کی ستارف دی لوڑی نہیں پیڑ لگی تو میری طرف تو جائیں گا تو نہ جائیں تو تیری اولاد جائے دیکھو اور انہوں جا کے نسبت اہل بیہر تو دے سپرد کر کے دسیا جائے کہ حسن عسکری نے محمد ماتی دے پیدا انہیں تک تینو نبی نے فیضان دا تقصیب کرن بڑا بڑا میرا دی زمانہ ہے نو کہلو جنے گھنگے چپ کر کے سبھان اللہ سبھان اللہ آپ دے اور سپاک دے اندر سارے اندر ہی آگئے ہو جنن بولنے دی بھی توفیق نہیں ہو دا اب کیا تھو سبھان اللہ سبھان اللہ یہ لکھا نہ رہے بندے حضرت مجھتے دل فیسانی سبھان اللہ ابن مرمز نقشبندی صوفی دل سیکھ کھلا نہیں میں ایک ہے لو گلت پڑھ پڑھو اہویں زمین لازل سے ڈیئے ہونا دے نقشبندی صوفی دل نہیں کھلا کھلا ہے کھلا ہے نقشبندی صوفی پیدا دنوں نقشبندی نہ تو نہیں ہونا دا سی رکھ سکتے نام آباد بچ بڑھے پر سرے سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک کوئی پتا جیو حضرت ابو بکر صدیق نہ شجرہ جدو بھی پڑھ دینے لوگ طریقت دا آپ دا خلیفہ کن بول دینے ہاں جیسے چورہ شریف سارے علی پر شریف شرق پر شریف حضرت کریہ وڑا شریف حضرت کرمہ وڑا شریف اے جتنے نقشبندی نے سارے مرید کوئی تھی ہوئے گئے تھے شجرہ پڑھے حضرت ابو بکر صدیق نہ خلیفہ وڑا کون ہے حضرت سلمان فارسی تکیسے دلیئے گھر کہ سلمان فارسی کون مند ہے حضرت سلمان فارسی یار مولا علی دینے تکیسے ابو بکر صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت نہیں سوچیے گھر اکھو نہ کر سبحان اللہ حضرت سجینہ دسینے نہ کھلے وڈیتے پڑھو ای ویخ دے سارے گھر دوستی زیادہ بان اٹھڑتے اس پر دیتے تو شجرہ دیکھ لیں یہ تکیسے مطلب ایسی گال تو نہیں تکیسے نہیں پڑھ سکتے سارے شجرہ جتنے بھی نقش مندی سوپ گیا دے اور سون دے رہے لکھا مجموع دو اسے وہ پڑھ دیں شجرہ تو اسے یاد رکھ رہا ہے آج تو بات حضرت ابو بکر صدیق تو بات کدہ نہ لیں حضرت سلمان فارسی سلمان فارسی من پر تاکے کدے دے گئے حضرت ابو بکر شجیق دے پوتر حضرت قاسم قاسم بن محمد بن ابی بکر خلافت دے گئے نقش مندی چجرہ دیکھو جی انہوں دے خلافت کدے گئی حضرت ابو بکر شجیق حضرت سلمان فارسی دے خلیفہ نے حضرت قاسم قاسم بن محمد بن ابی بکر اگر لطف دی کلدس ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر دے خلیفہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تو دیکھ لو شجرہ ایک چیڑ نہیں کرتا پہ مہمبا آخر جی پتھر سن چڑھے نا یہ اس لاندہ شجرہ نا صوفی پڑھ دا ہوئے ہر صوفی نقش بلکہ قادری بھی پڑھنگے لیکن دوسری نصبت نہ پڑھنگے بگر امام جعفر صادق جو بھی آنگے ہون دسو حضرت قاسم دے خلیفہ نے حضرت امام جعفر صادق نہ رہے انہا دے دو ترے نے انہا دی بیٹی دے بیٹے نے ٹھیک ہے امام محمد باکر دے بیٹے نے امام محمد باکر پوترے نے امام 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 مقام دے میں آل ابراہیم دا رشتہ پہ دستا تھا امام میں دو سال جعفر صادق میں تحصیل فیض نہ کرداتے میں تھے مری کیا ہوتا میری زندگی جعفر صادق نہ فیضان اکھو سبحان اگر تو یعنی انگل انجری میں کرنا ہونی انجری تا سبحان اللہ نہیں تسی کہہ سکتے اگر سب پک پڑے ہوئی دورائی جد تو وہ بھی دورائی جائے یہ بندہ روٹی روز دوراندے ہو تو وہ بڑے چٹکھارے لائک کھاندے ہو جیسے آگے کھاندی بھی ہو تو دوچھے دن روٹی کھاندے کہ اب انگڑیاں پیشا رکھتے ہو تو میں پوش رہو میں تریہا سالہ در پچھے کھاندے تو ٹکری ہوتے آج یہ کھانڈ لگی ہو جو آج یہ دا مطلب تبا دی ضرورت ہوئے روز بھی ہوئے تے بندہ رغبت نہ رکھاندے تے کمڑے آج تے رو دی ضرورت ہوئے انگڑی بے رغبت نہ رکھائی دے نوڑا دی انگڑیاں چٹکے رہے کہ تینکیوں کیوں بڑی لصد میں کہ ماں جی تو ماں معبت نہ پکا رہی تے لصد ٹھیک جنہیں نفرت نہ پکائی لگتے ان پتے جان تے جی دوجی گل کی تے تو ساکھڑو تو اٹھلے دلے اوڑنے آئی تے جگڑی تیری بے 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 ٹھیک پکانا لی پھر تنہوں سمجھ آئے گی پھر بے بے دی یاد آئے گی آئے 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 پکایا تے اس بھی ہے پکایا اس بھی ہے اور لذت کیوں نہیں آئی فرمایا لذتہ نیریان گریڈینس ناڑ نہیں ہوں گیا لذتہ آئی تے دل ناڑا محبتہ آئی تے ہوں گیا انہوں نے لذت چیز مجھے پیدا ہو جائے نہیں نہیں میں اجزاء آئے دی اچھے نیچے یہ دی بجے تو بڑے میں جڑے نے کریلے پکا رہے فلانی شاہ کہی اوڑنے نہیں آئے گا محبت ہی بات ہوئی بات محبت ہی کر رہا تیروانی غزائے حضرت امام جہا بھر صادق رضی اللہ ہوتا عنہ ساڑے پیر نے کہ آپ فرما رہے ہیں حضرت سیخ عبدالعزیز مہتس دل بھی رحمت اللہ علیہ تو فیسنا شریعہ لے کریں کہ قطب الاقتاب نے قطب الاقتاب نے کہ نسبت آل عبراہیم امام حسن عسکری نے گوست پاک تک بہنچائی اگے مجدد صاحب سے جملہ دیکھو سلو چہر بجرہ آلے دے اندر اس کے مجدد صاحب نے ختم میں میرا خیال ہے کوئی اکدار باری حضرت اللہ سعید عبدالمجدی رحمت اللہ علیہ نے بھی سنایا ہوئے گا کیونکہ درست دے دے سا مکتوبات اپنے زندگی مقیدہ مقیدہ درست دے دے سا دے دے سا اس درست سبار تو نہیں رہے گی کہ خاجہ نور محمد تیاری رحمت اللہ علیہ دے نا مکتوب ہے حضرت مجدد صاحب جیلے بندے نے سمجھ جب شاید غوث پاک دے بارے اندر سینہ تانگے اوہی ذرا خیال کرو سینہ تودہ تانگے پیرہ دا کوئی نسیتا تکیلے فک بول رہے حضرت مجدد صاحب لکھتے نے نوبت بھائی جارہ سید جس ورے نسبت پہنچ کہی غوث پاک توڑی تے ان غوث پاک تو لے کے غوث پاک تو لے کے مطلب کتنا چار سو ستر تو لے کے چار سو ستر تو لے کے تے پانچ سو اکاٹھ تک کتنے ہو گئے اکاٹھ میں اے ہی عمر سی آگے اے ہی سرکار دے عمر پاک سی جنہ دور اس کر رہے ہیں آپ دے عمر کتنی ہوئی کہ کانوے سال آپ نے ورڈ کی تھی فرمایا تری سال پورے تری سال میں علم اصل کی تھی تری سال میں مجاہدہ کی تھی تے سٹھوں سالوں دے ہو رہے ہیں تو میں نے اجازت تو ہی بھوڑ جو کٹھا کی تو یہ بانڈ چھا چاہتا تری سال میں ورڈ دے ہی رہے ہیں تری سال تعلیم کو کر دے مدلہ تری سال سوال دے اٹھ سال دے پورے ہوں دے میں تو کیریئر کب بنا ہوں گا سٹھ سال ان سٹھ چال دے میں ہو گئے تو میں تھارا ہو گیا میری ان سٹھ سال ہوں دی پی عمر ٹھیک ہے کہ میں سمجھ نہیں ہے پہ اب میں جڑی یہ وکھٹا اڑانیاں اڑا بیٹھا کوئی نہیں سمجھ رہی کہ ڈاو سلے گھو سپا انہوں نے ایک باری بھی خیال لیا ہے اب میں کام کر دے پڑی جاڑا ہے اجی پڑی جاڑا ہے تری سال پڑی جاڑا ہے تری سال ربنو اور مناڑے تے لہ دیتے جنگلہ تے ساتھ سال تیستو بات تے کامی کھتا گے کیوں بندہ رہی تہر ہو جاندے تے انہوں نے کام شروع ہی ہو دنو ہے ہاں باہاں ہاں باہاں ہاں باہاں باہاں ہاں باہاں تے عمر مبارک ہوئی کانویں سال اکانویں سال چوئی کتنا بندیا ہے کہ پانچ سو ستر جدو سٹھ ہو گئے شیویں بن گئی پانچ سو تو اتے باتو سٹھ سال گزر جاند چھویں سدی سے اترے گزر کرتے ہیں چھویں تو لے جو ہوں کتنی چو پندر بھی پندر بھی سدی تے سند متصل نہ نہ آپ دی تصانیف ختم ہوئی ہے نہ آپ دے مرید ختم ہوئے نہ آپ دے شگرد ختم ہوئے نہ آپ دے سلسلہ ختم ہوئے تے کیوں نہیں ہویا فرمایا فرمایا نوبت بہین جا رسید معاملہ ایتھو تک پہنچ گیا کہ امام حسن عسکری تو بعد فیض نسبت اہل بیت دا روحانیت دا کا اسواب پڑایا تے قاد تک روے گا فرمایا محمد مادی دے پیدا ہوگے جوان روڑ تک جنہیں ولی برنے شیخ حبدالقادر دے قدمہ دا سدقی لوڑے ختم ہوئے یا رسول اللہ لعبہ حدیو آستان آیالیہ حضور نکیبو الاشراف بکتا شریح حضور نکیبو الاشراف اے آپ نے دیکھے اے مجدد صاحب مکتوبہ شریف جڑھا ہے اے میں توڑے سامنے پیش کر رہا ہے یعنی کہ شان بیان کرنا بندے میں پانچ سو سال ہو گئے ٹھیک ہے ساڑھے چار سو سال ہو گئے تسوی صدی اجری جاروی میں بھی چکی آنا تے مجدد الف حسانی نے اوہ شان بیان کر آپ دوتے موقوف ہو گئے ہیں ان جس بندے ولایت ملے گی آپ دے دروازے تو ملے گی کب ہو سبحان سبحان اللہ لوگ آس آزم آس آزم فریاد رسبان بڑے عجیب عجیب کر دیں تو فیر آزم لو جی رہا تو سارا سسٹم یہ ٹھائیں ٹھائیں رکھ لیا جی مطلب اللہ توڑی تھی جانی نہیں دے اسی سیدھے توہید تے کہے میں کہے توسی جڑا توہید تے کہے ہو آسانی توڑے چکے بیکھے اس طبقہ سالوس دے اندر مہا جنت تکے نے کوئی شاہین نہیں تکیا کوئی شکرہ نہیں تکیا کوئی بلند پرواز نہیں دیکھیا آجے قرآنوں سنت ہی پڑھ دے رہے ہیں میں کہا تو منافقین بھی پڑھ دے تو سب کوئی دین چاڑیا حضور نے فرمایا انہاں پڑھنگے تو اڈا قرآن پڑھنا تو انہوں مارا لگے گا اسی تو کچھ بھی نہیں پڑھیا پڑھ دے تے نہیں دین سن چاڑے آجی وہی پڑھ پڑھ گئی تے سارے سدھے ملا رہے لٹے جے ورنہ توڑے جائے انہوں تے رجتے پہ راکھ کے دینے انہوں تیار نہیں سی ساری عرشان لٹ لائی جے گجرانے دی اے نادار کئی تے لٹی جے کمینے آو آہ 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 نو سال ایک بندہ ہی نہیں پڑھ دے رہے نو سال نو سال پڑھ دے رہے رفاق المدارس دا فارغ تحسیل ہے شہدت العالمی ہے انہوں تے کورسوس کیتا ہے میرے کل آیا تو میں نے کہاں لگا اے لفافہ دیکھو میں آہ کہ دیکھنا میں اگر میں شخص ہوں دے تو تو میرا مرید ہے حضروں دے اندر تو بیعت نہیں سی ہویا آہ دے شخص ہوں پڑھ گیا میں مرید ہوں میں مرید ہوں تو میں کیسے لفافہ چکییا آہ دے ایدی ویچ بندی سو تقریر پاڑی لکھ کے رکھی میں اکیئے نہیں ہو سکتا اے ہو ہی نہیں سکتا آہ دے کیوں میں اکیئے نہیں اے اللہ سنت اللہ کام ہی نہیں تو اے کام اور سے کہ جی میں نسرت العلوم دا فارغ ہوں نو سال میں اتھے پڑے تو اتھے ہی عرشہ سٹھ کے دے تور گیا سنے کہ اتھے ہی منراہ لب گیا سی وہ میں جانا کی دے میں اکیابی تماشا ہو گیا بھئی تجوید کی تھی پڑی کتاب ہم پڑی ہوتھے پڑی میں کہا فیر میں ایک بری انہوں نے اپنے جگل کر دے انہوں کو گل تو انہیں پارے کی تھی جیڑی کیتی نہیں ہوں میں تو انہوں نے آپ نہیں دے سنی وہ کتاب ہی لکھے گا تو سی پڑھ ڈائیں لیکن وہ آجا کو گل کی تھی انہوں نے میرے دل تے اثر کرتی میں کہا اس منزل نے سنا دے سہی ہے کہ میں پانچی ساتھی مسجد کے اب بار مکتبر میں آکے آئے انہوں نے بانچادی کو تقریر ہے انہوں نے انہوں نے کہا باری باری انہوں نے کہا ترہ چار ایس موضوع دین دیو کیونکہ وہ مناظرے دی تیاری کران آئے سن سارے مناظر سن جنہ دی گلوں کر رہے تھے شابان میں جو دورا میں مناظرے دا کران دے اوہ دے وچو شامل سر مند اوہ دا کہ بس میں وہ پڑھی ہیں اس تو بعد پھر میں بہت پڑھی ہیں حتیٰ کہ ہونے اس وقت پانچے ہزار تقریر توڑی میرے کوڑے جنہاں وچو منتخم کر کے ڈیڑھ سو میں لکھ کے توڑے کوڑا دی اجازت دیو تو میں چھاپا گا میں انہوں نے کہا تھے وہ نوہ سالہ پی چھو پیڑی بو آئی تے نونہ کوڑ آجاں نے سمجھے آئی ہے ٹھیک ہے پڑھائی جڑی ہے وہ لفظ جاندی ہوتی ہو رہی ہے لیکن اندر وہ گل نہیں کوئی نہیں سی وہ چیز نہیں پیدا ہوئی تو میں کہا پھر آدھو دی تصدیق ہوگی میرے باستہ میں کہتو ایہ اخبہ سے اے بھی لکھانا خود ہی لکھانا باکہ تو تصدیق ہوگی اس کا دیمہ یہ گل ٹھیک ہے اور اس وقت بھی الحمدللہ وہ بندہ مسروف ہے وہ کتاب آجائی پوڑے کوڑ بھی آگے جڑا اوٹ لکھے کا جڑا پڑھے میں کہتو سنت بھی نال لانے ہی ہے شاہد تلال میں سنت نال لائیں سمجھائی تاکہ پتہ لگے میں اندھی کوئی قنون چے چو نس سے آنے ہی انہوں نے بندہ میں کہنا تقریران کریں کیوں اندھی چھئی مہینے تقریران بات کو کرنے ادھو 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 اس سے مسئیبت تو پائی رکھتے میں کہ لکھ چڑھ بس کیونکہ تو گھاری بندہ ہیں ساڑی طب کے بھی لکھ دے رہی تو کوئی نہیں تو لکھ چڑھ کیونکہ تو انہوں نے سر سڑیاں بھی چوہا ہے لیکن انہوں نے شہی لکھ اے گھر لکھ اے بھی لکھی تو لکھی جو کشتنوں نے کڑو لبا ہے وہ بھی لکھی جو نیسی لبا وہ بھی لکھی جو اے دے آیا لبا ہے وہ بھی لکھی تتا سنین میں کوئی یقین آجائے گا نہیں دے ہیں جو چاڑ چاڑ کے مچڑ سڑے لو تک دے جی تکریروں کو انہوں نے نہیں کیتا جائے انہوں نے ساری عمر تکریریں کیتی ہیں میں کمال ہو گئی سب کاندے تماشی کی تکریریں کیتی ہیں پرانو سنت پڑی ہے مچڑ چاڑے آجی ہو دی کی وجہ تکریریں کیوں دی ہیں اور کیوں دے چھین سکتا مدین کریے دی چھو کھا مقام ہو جاندہ ہے جی سہگڑے ان کریے دی تھوڑا مقام ہندے مچڑ چاڑی پھر دے اللہ اکبر میں کیا بندے تو پترو ایک امہ واض ابلہ تبلیغ پہنچا دینا پیغام تے سرکار دا رتبہ اے ہو گیا تے اصلی آلِ ابراہی آقا سبحان اے بات کون لکھ رہے ہیں روح البعانی اللہ محمود علوسی رحمت اللہ سید محمود علوسی تفسیر روح البعانی جلد آٹھتے اندر اس واقعہ دوتے ہیں ازا گھوست پاکتے اے اے جی ڈی آیت پر پڑی رہے ہیں اے دی ہی تفسیر دے بچہ کو جانے ہیں اب زیادہ اے دی تفسیر دے اندر جا کے اس کا علوم بڑی فصل نار بیان کر دیا آپ فرمادانے شاید قبط القادر جڑے نے اے آپ حسنی من جہد الابے و حسینی من جہد الامے ماں دی طرف حسینی نے باپ دی طرف حسنی نے اس پاکت نے ایک مقام تے خود لکھے ایک سیادہ مولوین بلے ایک ہا لگیا میں نے کہا لگا یہ تو سید ہی نہیں میں آکھے اتنوں کی پتہ لگا نہیں سید آدھے اینا ایک جگہ تے لکھے میں صدیق کیا میں آکھے میرے کوڑے غنیت و طالبین میں جھ لکھے اس مقام تے کن دن صدیق کیا تو میں کہا اتنا پڑھ لی اگلی وجہ نہیں پڑھی اگل اگل وجہ بھی لکھی میں کیوں سے دیکھیں آدھے نہیں میں پڑھی میں کہا تو پڑھی یہ میری تنقید واسطہ ہے ایک لف لف بھی وہ لے کے باجوک گئے ابو تعالیٰ کردہ ہی اس تو نہیں اتھیا ساتھ تو کہ اتراز کرنا لہذا اتنی کہا لے کے باجوک گئے اے تو کئی شیخ ہے کیونکہ شیخ آدل میں کہا شیخ نہیں ہوں شیخ شیخ آدل شیخ ٹھیک ہے شیخ آدل نے صدیق کی کیوں لکھ دے نے اگل خود آپ نے فرمایا کہ میرے والد صاحب جڑے نے ابو صالح ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرمایا ابو صالح دی ماں میری دادی فاطمہ ابو بکر صدیق دی پوتری دادی ولو میں صدیق کی بھی میں کہتے تن کی اترازیں میں کوئی ہی اتراز اس کلتے آدھے ہورتی کجریوں کی میں کو صدیق کی جت تو تن لے کے بجے ہے صدیق کی لکھے اگلی ستر ستر بھی نہیں پڑھ دے ماری تو بھی وہ لیکن نہ سکتا وہ میں کہ چوڑا جہاں گالتے غور کری دی پوری پاڑوں کی پورے پاڑوں کی آدھے درسی میں بڑی تقریر آدھے دکار میں میں کہ دس سا کے جروعات میں ٹی وی تو میں کہ دس سا میں کہ یہ بڑا مار دے اتنا بھی نہیں پتا کہ میری دادی دادی دا آخر حصہ ہوندہ بچے نہیں ہوندہ دس سا دادی دا نہیں ہوندہ بچہ مام باب جوز ہوندہ مام باب جوز ہوندہ اب با جوز دادی دا اپنی مان دا جروعات پتر ہو دادی دا عیسیٰ آیا کئی کوئی نہ آئے ہوندہ آہ آہ سبحانتہ تائیں حضرت محمود علوشی جڑی گل کیتی ہو ذرا غیال نہ سنا سنیو آپ فرماندے نے حضرت غوث پاک دے رتبیاں دا منکر او یہ ہوئے گا جو ابو بکر صدیم دی شاند ابھی منکر ہوگی اللہ مام محمود علوشی رحمت اللہ علیہ تفسیر علمانی جو لکھے مہران ہوگی بچپنا سی روح علمانی سی مطالعہ جلے ہوں دے سا جدو دوران مطالعہ پڑھ دے سا تفسیر بیدا بھی جری ہوئی تے ساڑے استاذ گرامی سید سید شجاعت علی قادری رحمت اللہ علی جنہ فقیم خدمت جو حضر رہا ہے انہا فرمایا روح علمانی نو عل کرو گے بیزاوی دے قریب پڑھو گے نویں دور دا شاہ بندہ بار بین صدی تیرو بندہ اتنا بندل بھی قبولیت پا گیا فرما بیزاوی دے قریب آجاو کہ رول مانی آل ہو جائے دے دیکھ لیا تہران ہو گئے میں اس طرح جوڑ رہا ہے ابو بکر صدی دے منکر فرمایا غنیت طالبین پیچھے پڑھ کے بھی اللہ اکبر عابدی نگرانی دے اندر غنیت طالبین دے وہ مقام دے جس اندر حضور فرما رہے نے کہ جیڑے بندے شانی ابو بکر دے منکر نے انہ دے اندر یہودیاں وڑیاں چودہ نشانیاں نے کینیاں چودہ نشانیاں کیوں یہودی ٹھیک ٹھیک جو کچھ زین رکھ دے وہ زین ہی نہ رکھ ہے جیڑے ابو بکر صدی دے خلاف بول دے میں سمجھ آگئی کہ سید حسنی حسنی دیوٹی آلہ ابراہیم دی دے پہ آب اور انج دے پہ آب نبی پاک ناصر مددگار خدمت گار نے انہوں نے انشانہ دی حفاظت اپنے ذمہ لئی انج کی تھی آج سن کی ہو دا نام انکر سڑ جان دے آدیت سید ہی نہیں سید امیرکا سید نا دا 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 گنا پہ نہیں دے رس گا اللہ سید یا سید حقیب 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 یا حقیب 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 ان سمجھائی بے اہل سنت و جبات دا کیوں خاص تعلق ہے حویرہ محید دین غوث پاک شہن جا دینا اس وقت سے کہ اہل سنت دا کلہ جنہاں نے قائم کی تا ہے کہ اس بات انہاں بندیاں بچوں انہاں آستیاں بچوں نے مرنہ تو یہ بٹ کے لے جائیں چروکنے ہیں یہ صحابہ اکرامی دین بچوں نکل جاندے مازاللہ انہاں دے بارے گندے زین ہو جاندے نہ قرآن تا کسیز عقیدہ بجے نہ حدیث تے بجے کیوں اس وقت سے کہ قرآن حدیث سب تجھتے آیا سہابہ دے اتھوئے تے سہابہ چھٹ گئے تے انہاں کوڑوں جیڑی سے آئی ہو دے دکھتو ایمان ربے کا اس وقت سے غوث بات فرماندے نے اوہ ایمان قائم رکھ اپنا نہ ہو ہتھ برے سر تے نہ ہو پیغام برا سی یہ پیغام پاک سی تے نبی پاک سی تے رب نے یار بھی پاک دی جنہاں دے اتھو نبی دی سیرت بھی آئی ہے جنہاں دے اتھو نبی دی حدیث اے سمجھا رہا ہے انہیں طالبین شریف زندرہ بے سمجھا رہا ہے مومنین اکرام آپ اولیاء اللہ دے امام اور کیوں امام نہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا تے اللہ نے وعدہ فرمائے نا اس کردہ دعا قبول ہے تو قرآن قرآن میں کربلاہ ماللہ دے اندر چند دن پہلے میری حاضری ہوئی تے میرے ایک بات ذہن میں چاہتے ہیں ایک مقام دوتے ہیں داتا گنبا شرامت اللہ علیہ نے یہ مقام لکھ ہے کشف المعجوب دے اندر اشارت انہوں قلب فرمائے وہ لفظ پورے نہیں لبن کے پاس بندے میرے اتھی پہ جانے ہیں شاہی جو ساکھ ہے جو سر کتاب تے اللہ دا نہیں میں کہا شاہ ری پج میں نگیاوی تے اللہ دے نہیں لیکن اشارہ وہ دا موجود ہوئے میں نے یہ دے نہیں ہر کتاب دے اندر مطن دے اندر یہ نہیں ہوندے آسیا نگار دے دوسر دیگار دیسوں بجی نہیں ہوندی کیلئے کہ آپ نے سرکار فرما دے نے حضرت امام علی مقام دا سر جدو سر انور نیزے تے بلند کیتا ہے کوفیاں اور تمشکیاں نے تے تد اگر کسی نو بصیر ہے تو ہوئے نم بصیر ہے مدل دل دیگار کہنے نا بصیرت بس بس رہنو کہنے نا بصیرت دل دیگار فرمایا دل دیگار واہ ہوئے تھے تک کہ امام علی مقام دی آنکھاں بچھو کہ جد اکرم دی آنکھ بچ آنکھ پا کے پچھ دینے دادا آنکھ ہے آئی یا نہ میری اولاد انجدی کریں انجدی آنکھ تھٹی کریں انہوں ہی ہوئی آنکھے نہیں ہوئی باست پاک سے انشان دین زندہ کیتا ہے مہید دین بنے تو مہید دین بنے تک کہ دین جنہا زندہ کرے وہ ابراہیم علیہ السلام یا کھنٹھنیہ کر دے دیکھ کر سیدیا لولاک اندازی جمال انبیاء چون نہ لیں حشر میں ماتھا دی رہا کر گیا موت ولایت کے درخشان سب چان لاڈلا یہ پسر سیدہ زہرہ دے شاہ نصیر الدین صاحب بوڑا شریف آ رہے میں نے کہا لگے میں تو بڑا پیار کرنا ہے آلہ حضرت نال میں آکھے میں میں تیرے کو جد آیا نا دے تین والا زندی زمین تو اپنا کلام سناؤں گا میں آکھے جی آلہ زندی زمین آربانہ آرڈہ کام سوکھا بھی تے نہیں زمین سے برادہ بس مضمون نبیان کر دیا فرمازے میں تضمین لکھی ہے انتازہ ہے میرے کھوڑے میرے تین سنانی دس کے میں ٹھیک لکھے میں کہ جنس لاؤ جڑا شیر میں یاد رہ گیا وہ میں پیش کر دا رہا سجدوں بھی اسی کرتے آئیں دوے شیر آپ دن کر گیا ماں ولایت کے درخشان سب چان لاڈلا یہ پسر سیدہ زہرہ دے دیکھ کر سیدے لولا کا انداز جمال یعنی جلک پھون دی آپ دے چیرے پیرانے پیر تے جیڑی جلک سرکار دے انوار دی سی تے نور الدین اپنے رحمان ستنو فی تے تو توڑی اپنے فرمان دے کہ جمیں سایہ نیسی وجود متحر دا سرکار دے وجود متحر دے سایہ نیسی پھونگ دا اور جس طرح اللہ دے رسول دے جس ویعقلس مکھی نیسی بان دی حضرت گوست فاق فنا دی اس مندل دے اپنے جدے مکرم دی شخصیت دے اندر کے آپ دے ہو جیڑے متحر دے کدی مکھی نہیں بیٹھے جنہیں دیکھ رہا ہوئے باجت اللہ سرار شریف ڈال کے تک بہت باقی مولی عاشق علیہ بیٹھی جو بندی ہے انہیں ترجمہ لکھے فتول غیب شریف دا فتول غیب شریف دا ترجمہ انہیں لکھے ہے عاشق علیہ میرٹھی نہیں فتول غیب آپ دے خطبات بہت پہلے ایدی شرع فارسی دے اندر شیخ عبدالعات ماتس دیل میرا عمداللہ علیہ نے بھی فرمائی او جڑی فارسی شرع فرمائی شیخ صاحب نے وہ دا ترجمہ ساٹھے مولی صاحب نے مولانا میرے والے صاحب مرید شاکر دینے مولانا علامہ ظہور عمد صاحب جلالی مانگا منڈی راندین انا شیخ عبدالحق صاحب اس کتاب دا ترجمہ اردو دے اندر لکھ ہے اور او دو ہی لکھ ہے جو بینڈ ساٹھے مدرس بھی مدرس دے اندر او دو تو لکھے پہ اس کتاب تو بھی لکھے بطلب میں اس تو بھی تو انکیتا ہے ایک مندہ میں ناکنگا اللہ من ترجمہ تو غوث پاک دے انکیتے ہیں نا تو بایا کہ غلط کیتے ہیں کہ اس وقت جن منی ہے وہ ترجمہ نا کی ساٹھا تو اور طریق ہے اسی جن منی ہے جس لوگ جانا نہیں ہے سا درہا کدی نہیں پیچھے کوئی نہیں سمجھا اسی پالی ہے لوگ انران بڑھے ساٹھا کندل بار ہے طریقہ ساٹھا ہے جس بندے اس کے سدنہ آسی رین جانا آسی وہ تپیانا آر بھی رین جو نہیں تسی پتہ راتی راندل تو ساڑا ہے جس رین جا وہ تپیانا آر بھی رین جا مطلبے یہ بہل آتھا آپ کے سنب Aktی نال نہیں مار دی وہ تپیانا آر بھی رین جا کیا ہوں بہت بندے آر بھی رین جا چاہو تپیانا آر بھی رین جا جے ساڑو خدا خاص سا کا دی بھگوز اندھا بھلیانا لوڑ کی ترجمہ کیا نہیں یہ ترجمہ سے کیتے ہیں میں کہلا کیتے ہی نا پھر فدیا کیا پہلے سفید لکھیا موٹا گوھ سے آگا گوھ سے آگا میرے کون کی دامہ خریدی وہ پڑی ہوتے لکھیا گوھ سے آگا میں آکھے آسد کے جامعہ گوھ پاک پہڑے تو بھی کیا گجران آڑا کیا ایک ایڑی عبادی در نہ کیے دی صاحب میرا کاری شاید چلدہ نام دے جو کچھ دا جانا کتے دیر ساکھڑا ہی کاری شاید صاحب سچی کھلے بھی نہیں پتہ جانا کتے دیر بھائی ایک قدہ ناہا سی رکھنے ہیں نشان جانتے چکے بندے رکھ دیں نہیں میں ہوں کاری شاید آپ پہ این آکھے میں اندین شریف آج جانے میں آپ پہ تو انڈیل کر لیں سب کتے جانے اسینسہ گھرایا کہہ رہے جی سبان اللہ مرتضی صاحب واہ واہ بالکل میری ڈائری چنان لکھے ہیں بھی ساکھڑو میری ڈائری چنان لکھے ہیں بشیرہ مرتضی میرے ذہن تو آگئے میں بالکل میری ڈائری چنان لکھے ہیں جتے لکھے ہیں اتھے سفر اتھے ذہن تھے لکھے ہیں تو سونے ہو میں تو ارزے کرنے لکھاں بہت سنانی سی لکھنا غوث باغنی سی لکھنا انہوں لکھے کس واہ سے لکھے اس واہ سے لکھے اس گلے بھی شاہد دا بندے پر سالے یہ بہت سا ترجمہ لکھے اللہ اکبر دے ایک آل تو ان کیوں تر سیئے وہ مولی صاحب نے لکھے ہیں کہ ہوں بات ساڑے بڑے ہی نہیں جائے عجیب جائے سننی نہیں وہاں دن اچھا منتظر کی لکھ درہ جی انہوں نے ترجمہ میں انہوں لکھے ہیں میں کوئی ساوی لکھے ہیں ساڑے مولی صاحب لکھے ہیں مولی صاحب نے مرید نے انہوں لکھے ہیں بلکہ پورا انہوں نے ترجمہ نہیں نہیں رہا پوری فارسی کتاب شیخ عبدالراج صاحب بہت ستیلوی محققہ لعلی اطلاع جنہوں نے کہندہ نے انہوں نے فارسی شرح لکھی وہ فارسی شرح انہوں نے اندر انہوں نے کتا اور الحمدللہ میرے کو جنہ پیدا نسخہ میں اس کتاب دا دیکھا ہے دلی میں چھنا چھاپ ہے مٹیا مال دینار کو تم خانہ ہے اتھو دلی یعنی انڈیا والے انہوں نے بھی مولی صاحب مخادر کے باس یہ کتاب چھاپ سکتے ہیں سن پرساندہ انہوں نے آکے چھاپ دے انہوں نے انڈیا رہا پہ ہی چھاپ کیا پہ تقسیم کر دے اس وقت سے صحیح چھوڑی نہیں ایک علبہ سا شیخ دیکھتے ہیں علمی کم نہ کر دے باقی ہے کہ بڑھنا تو سا یہ قدی سن دے ہوتا بھی توڑی پیر بڑھنی آج ہونجی تھوڑی جا پڑھنا عزا غوث پاک سرکار دا دیکھو کنہ کنہ کو ترجمہ کرا لیا آخری جملہ میرا سنو میں تقریر ہے جہ جا کے لاہور بھی کرنی ہے میں بچہ جڑا مغداد شریف شارب بڑھاندار ہے تصویرہ بھی اور اس دیکھو ڈاکومنٹری وہ دیکھ غار محفل کہ میں نے اسی کتھے کتھے ہی رہا جا کے خراب ہونا ہے وہ تو جناب زہیر ہے جناب عمر ہے جگڑے آلے نکاری صاحب ہیں انہیں سارے کٹھے ہیں میں انہیں ایک میری جان ہے تو میں ان کی کرا اس کا اللہ اوڑے بھی جانا میرا لازم ہوگی اچھا انہ سنوں گا ابن تیمیہ جو رہے ابن تیمیہ وہ پیڑا بندہ ہے مخالفین میں چھو جو پیڑا پیڑا ڈگیاں گلہ کرنے دی عادت سی اہنج نہیں میں اہنج نہیں اللہ علامہ محمودہ مدالو سی تفسیر علمانی جو لکھتا ہے کہ ابن تیمیہ ڈنگا سی سارے انہاری لیکن اتنی عہبت سی گوست پاک شہن شادی ابن تیمیہ میں اورانیا گلہ اوڑترہ کرتا سی گوست پاک دے بارے جد بھی بولے تعریف ہی کرتا سی تاریخ العراق دے اندر علامہ دووری نے گل نکل کیتی اللہ اور لکھ دیرے شیخ عبرہ احمد دووری کہنے دوورہ پینڈ جی خورا اپنا سامرے دینا سامرہ جینا شہر اوڑتے انہوں لڑائی ہو رہی عام آذر نہیں ہو سکے بندے لیکن دورے دی صوفی آئین میرے کو کتے عزد بام آزم اوڑی خبر انور تیسی بیٹھے سا اتھے آذر آئین جو کسی ایک بندے لیٹھے دیکھے اسی جیڑے ساڑے نا کسی دا بردہ بھی شامل فقیر پڑھ رہے کسی دا بردہ وہ عرب بیٹھے اوڑ دوورے دے سکتے اے دووری دی جیڑی تاریخ ادھے نا لے نا اتھو نا اے آئی سامر اوڑ رفائی قادری بزرگ سن جیڑے وائے کسی دا بردہ دا حضرہ کی تاسا امام صاحب دی کبر انور تے اتھے دا سی کدی کدی چاڑی چاڑی اٹھا دا وزن لنگر دا دا سی جیڑا دمشق چو ابن تیمیہ بھی بغداد شریف روانہ کرتا کدی کدی چاڑی چاڑی اٹھا دا وزن ہو جاندہ جیڑا پیش کرتا ابن تیمیہ جی اچھا میں بڑی نا یکیر کرو میری اپنی میں نو بڑا ایک رچس کھا ہے اس گل چھوٹے چھوٹے پینڈ ساڑے علاقے دے بڑے بھی چھوٹے بھی انتو خیر بڑے بڑے شیر بن گئے اٹھا دیوں مائیاں پپڑے دا پتہ لے کے اٹھے مکنے دا پیڑا دھرے اونا شاہ جی یا یاروین دا جلیل بچپن جو میں دیکھتا او میرے زین جو آئی گل ساری مائیو تسی ساری عمر پی پڑے بڑا دے پتہ ہوتے کر اے راکھ کے مکنے دا پیڑا ساڑا پیش کرو بھو خوز پاک دی یاروین تے میں خوشی اس گل دی تے اندیس ہی بھئے مندیاں نونا پر آج میں منیاں پیرانے پیر نو سونے اے پندانیاں بڑڑیاں کوڑو نرہ پتران تے تے پیڑے گیواندے نے لائندہ تو تے دوشمن دی داؤن بھان کے اوڈے کڑو بھی نیاز اپنی کڑا میں پیر اندیس تیریاں کڑیاں مسکینہ کڑو نیاز کڑا نہیں اے کوئی بھی کڑا لائے گا سواد تے اوڈے اے گرہ پڑا پڑا بلہ ہو بھے من کیون قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے اے میرے اللہ تی زمین دی کلم چلائے کیون قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے کیون قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا دب کیا خوش بہا جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے جا ہوں گے سب دب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا اور سارے اقت آپ کہاں کرتے ہیں کعبہ کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف در بالا تیرا لاؤر جندر ایک مولوی میرے گھر پہ گیا عزی اللہ جی عزی کعبہ کرتا ہے تواف در بالا تیرا کتاب بڑھ تو فائز ناشریہ انہا لکھے کتب الاقتاب او دے جدا تواف کعبہ کریں میں سارے نو مندر اپنے پہودی مندر شاہ ولی اللہ دا پتری تیرے اسماعیل دا سکا چا چا دائے دل وی دا انہا لکھے کتب الاقتاب دے یو اے جدا کعبہ تواف سونے ایک سامنے آئی دے کہا دے نو انت سی ملتان جان دے رہا دے لیکن اس گل تے بھی پھر پا بھی چونکہ سور وردی اندھ بھی فائز میں شیخ شیوخ دی بارگاہ بھی حاضری دے کیا شیخ عمر شعبد دین سور وردی بھی بغداد میں چی دلوا فرمانے نا امام یافعی سرکار نے ایک لکھی امام یافعی بڑی ہستین بہت بڑی کتاب سرکار دی حضرت امام یافعی رضی اللہ اس کتاب ترجمہ علامہ مدر القادری ساڑھے دوست نے آلیند دے اندر اندر جنہا کسی زمانہ لکھی سی ایسی لکھی کہ جراب تور توری چکے جڑا دی ساڑ اللہ مدر قادری ترجمہ امام یافعی دی کتاب تو اتنی بڑی لکھی خلاب کوئی تقریبا آٹھ سو سو دی کتاب اصل فارسی نسکے دی ترجمہ فرمائے فرماندن فرماندن امام یافعی نکل کر کہ کعبہ شریف دندر آزری وہی امان بخاری بخاری بننے بخاری ملاد کر امان لکھ امان صحبان آزاد کی تہتے بخاری 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 اس وقت میں اپنے گل کرن دی تہ نہیں پھر جنر منیند میں یافعی دی رہے میں گیا کعبہ شریف دیکھ روند کعبہ شریف کی تھی آئی یہ سامنے کالا کرتا حقیقت کعبہ بولے اوہ باب شہبہ تکر جا اوہ دو ہی بڑھ نہیں اس اندر اوہ سپاس اوہ اوہ اتھے بہ جا 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 جنہ اے گلد پتا ہے نا بھئی کتھے ہون نہیں اتھے بہ جا تنہ کعبہ دی روند ملے گی فرما پتا دے لگے فرمایا آج کل کتب بلاد کون شاہ رکن عالم ملتان دے اندر سور وردی دے بست دے آج رام کھو دیا سور ورد قبیل دے بس ہی انغوث پاک دے وسیل فرما کتب بلاد کون فرما رکن عالم حکم ہو ایک قاب دی حقیقت رکن عالم دی زیارت کئی چمڑیاں دے تاجر تسی جناب واشنگ مشینہ بیچن ملتان جاندے تشار رکن عالم تک دور گزر جاندے میں والا اس تو پی پی کرنا بجی تہیرم ہوتی انہ دی زیارت کر لانے نا انشاء اللہ دل دیا میں چمک دیا ملتان 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 شاہکار شیخ شاب الدین سور بردین اے سیاستیاں وہ بانیس وقت لوگ موجود یہ والا میرے سامنے آگئے کیونکہ کس زمانہ میں پڑے سفر کر دیتا اس سواصلہ چیز سب روایات سینہ مسیح نہیں چل دیا نا کہ اس نو تس دیکھ سو امام یافید کتاب دیکھ اللہ صلی اللہ مدر کازی ترجمہ دیو چیز موجود پہ میں بہت زمانہ ہوگی سنو پڑے حضرت غریب نواز خاجہ مہین الدین اجویری سرکار نے بھی اس حقیقت نو لکھ ہے آپ دے خطاب دے بھی یہ بات موجود میں خود اپنے اکھنار دیکھ دیکھ اور اس اشارہ بھی محبوب الہی نظام الدین اولیاء سرکار نے بھی کتاب خواد الفواد شریف دے اندر بھی موجود اس دی بارگاہ خطب اکتاب نے اور فرد افراد فرد افراد بڑا بلند مقام فرد فرد افراد نے اور خطب اکبر بھی آبد خطاب کی تگ ہے اور افلت شموس الاولین وشم سونا ابدا علا افق الاولا آپ فرمازیں سورج چمکے نے کہیاں دیں اور وقت دھو گئے ہمیشہ ابدا جدے سورج نو رب نے چاڑے نبی پاک دا صدقہ ولایت سورج نو او عبدالقادر چیل نہیں دے خدس سر سامی اللہ پاک میری اور تعری عذری قبول فرمائے وآخر دعوائی الحمدللہ رب العالمين